اسلام علیکم دوستو پاکستانی بلے باز حیدر علی گزشتہ کئی روز سے سٹرگل کر رہے تھے اور وہ ویسا کھیل نہیں پیش کر پا رہے تھے جیسے کھیل کی ہمیں ان سے توقع تھی لیکن اب بلاخر آگئی وہ اننگ جس کا ہم سب کو تھا بے تابع سے انتظار حیدر علی نے بنائی ہے شاندار سنچری اور پاکستان اے ٹیم کو شاندار فتح سے ہم کنار کیا ہے سری لنکا اے کے خلاف سیریز کے پہلے ان آفیشل ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں اس سلسلے میں مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے اب سے کچھ ہی دیر میں پاکستان کے داروالحکومت اسلام آباد کے اسلام آباد کلب اوول کریٹر راؤنڈ میں شاندار بیٹنگ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے حیدر علی نے سری لنکا اے کے کیپٹن نے ٹانس جیتائی سرب سیریز کے پہلے ان آفیشل ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں اور پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا پاکستان ایک اور پہلے نقصان بیس کے سکور پر اٹھانا پڑا جہاں ماز صداقت گیارہ لنز بنا کر پاویلین لوج گئے پاکستان کی دوسری وکٹ سٹھ سٹھ کے سکور پر گری جب کپتان محمد حریرہ چھپیس لنز بنا کر آؤٹ ہو گئے تیسری وکٹ چورانوے کے مجموعی سکور پر گری جب شارون سراج بیالی سکور پر گری جب شارون سراج عبدالس سمدھے چھپن لنز بنا کر آؤٹ ہوئے ان کی انکس میں پانچ چوکیں اور ایک چھکا شامل تھا ہیدر علی نے شاندار سنچتی بنائی انہوں نے صرف چورانوے بالز پر ایک سو آٹھ لنز بنائے ان کی انکس میں آٹھ چوکیں اور چھے چھکے شامل تھے ایک سو پندرہ کا سٹرائک ریٹ تھا ان کا اور وکٹ کیپر بیٹر محمد حریرہ نے بھی تیسی سے بیٹر کی اور پچیس بالز پر چھتیس لنز بنائے اور نوٹ آؤٹ رہے انہوں نے چار چوکیں اور ایک چھکا لگایا ایک سو چوالیس کا سٹرائک ریٹ رہا محمد حریرہ کا تو پاکستانی ایک کی ٹیم مقررہ پچاس اوبرز میں سات وکٹنگ ہو کر تین سو چھے رنز بنانے میں کامیاب رہی سری لنکا ایک کی جانب سے عشان ملنگا کی امدہ والنگ تھی انہوں نے تین بلے بازوں کو آؤٹ کیا سری لنکا ایک کی ٹیم کو یہ میچ جیتنے کے لیے پچاس اوبرز میں تین سو سات رنز کا ٹارگٹ ملا لیکن پاکستان ایک کی بولرز کی امدہ والنگ کے سامنے سری لنکا ایک کی ٹیم ایک سو اٹھانوے رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی انتالیس آشاریا چار اوبر میں چامینڈو وکرمہ سنگر ٹاپ سکورر رہے سری لنکا ایک کی جانب سے انہوں نے تین چوکوں اور چار چھکوں کی مدد سے اڑتیس رنز بنائے شارون سراج ہے پاکستان ایک ایک کامیاب بولر تھے انہوں نے چار اشاریا چار اوبرز میں اکیس رنز دے کر تین وکٹیں حاصل کی محمد عمران کے حصے میں دو وکٹیں آئیں نسیم شاہ کے بھائی عبید شاہ نے ایک وکٹ حاصل کی جبکہ سراج الدین اور مہران مومتاز کی بھی ایک ایک وکٹ تھی اس طرح پاکستان اے کی ٹیم ایک سو آٹھ رنز کے بھاری مارجن سے یہ میچ جیتنے میں کامیاب رہی اور اس چاندار کامیابی کا صحرہ خاص طور پر حیدر علی کے سر رہا جنہیں پلئر آف تا میچ کے عزاز سے نماز آ گیا اس سے قبل دو ٹیسٹ میچز کی سیریز تھی جو پاکستانی ٹیم نے ایک سفر سے جیتی اب سیریز کا دوسرا انافیشل ونڈے انٹرنیشنل میچ سبتائیس نومبر کو کھیلا جائے گا جبکہ سیریز کا تیسرا اور آخری انافیشل ونڈے انٹرنیشنل میچ انتیس نومبر کو ہوگا تو ہیدر علی کی اونڈا اننگز کے بعد ہم توقع کر رہے ہیں کہ اگلے میچ پر بھی ہمیں ان کی ایسی ہی بیٹنگ دیکھنے کو ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ محمد مرائرہ پر بھی بڑی اننگز اب جیو ہے یہ بڑی اننگز کے اگلے میچ پر آ رہی ہیں اس کا انتظار ہم سب کو رہے گا